مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فروس سحیل گوینڈی پانچ جولائی انیس سو ستر اس رات کو ایک ایسی رات کا آغاز ہوا جو کہ آج بھی چھہلی سالوں سے جاری ہے ایک فلم ہے جو یوراگوئے کے صدر پہ بنی ہے اور وہ صدر دنیا کے غریب درین صدر ہوئے ہیں جوزیف وہ فلم دیکھنے والی ہے ان کے اوپر ہے ٹویلویئرز نائٹ تو یہ فورٹی سکسیئر نائٹس ہے پاکستان میں پانچ جولائی انیس سو ستر کو جنرل زیاءالحق نے جب مارشلہ نافذ کیا تو پاکستان ٹیلی ویجن پر جو اس نے تقریر کی تو اس نے کہا میرا سیاسس سے کوئی تعلق نہیں میرے سیاسی ازائم کوئی نہیں میں نوے دن میں انتخابات کراؤں گا اسلام قرآن کا حوالہ دیا قسم اٹھائی اور نوے دن کے بعد انتخابات نہیں کرائیں پانچ جولائی انیس سو ستر کو زلفکار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا اصل سوال یہ ہے کیا وجہ تھی کہ زلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اس حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جنوری سیونٹی سیون میں زلفکار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اعلان کیا کہ ہم سات مارچ کو قومی اسمبلی کے انتخابات اور دس مارچ کو صبحی اسمبلیوں کے انتخابات کروائیں گے اور پاکستان میں جب انتخابات کا اعلان ہوا میں ایک نوجوان تھا ہم نے دیکھا کہ نو جماعتوں کا ایک اتحاد بنا جس میں سیکولر ریلیجس اور لیفٹ کی پارٹیاں بھی تھی نو جماعتوں کا پاکستان قومی اتحاد اور جب انتخابات ہوئے سات مارچ کو تو اپوزیشن نے اعلان کر دیا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور مطالبہ کیا تین مطالبہ تھے سات مارچ کی شام تک انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا تین پاکستان قومی اتحاد جو اپوزیشن کا اتحاد تھا زلفکار علی بھٹو کی واحد پارٹی کے خلاف کہ الیکشن کمیشن توڑ دیا جائے زلفکار علی بھٹو بحثیت وزیراعظم مستعفی ہو جائے اور تیسرا کہ پاکستان میں فوری طور پر انتخابات کروائے جائے اور یوں انہوں نے دس مارچ کو سبائی سمبلیوں کے انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا اپوزیشن نے اور ساتھ ہی تحریک کا اعلان کر دیا اور یہ تحریک مساجد سے شروع کی گئی نماز زہر کے بعد نماز اثر کے بعد مغرب کے بعد اور لوٹے گلوں میں پہنے لوگوں نے ساتھ ایک طرف قرآن ہاتھ میں پکڑا اور یہ جو دوبارہ انتخابات کی مطالبہ تھا دھاندلی کا جو الزام تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ تین چار ہفتوں میں یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بدل گیا اور ہوتے ہوتے اپریل میں نو اپریل کو اپوزیشن کا جو ٹیمپو تھا تحریک کا وہ اوپر آ گیا اور نو اپریل کو لاہور میں گولی چلی اور کافی لوگ اس میں ہلاک ہویا اپوزیشن کے بھی اور اس کے بعد ذرفقار علی بھٹو پر پریشر پڑا لاہور کے ایک میس میں میٹنگ ہوئی جہاں کے سینئر میلٹی آفیسرز نے ذرفقار علی بھٹو کو پرپوز کیا کہ پاکستان میں مارشلال نافذ کر دیا جائے ذرفقار علی بھٹو نے مخصوص شہروں میں مارشلال نافذ کر دیا راولپینڈی میں لاہور میں کراچی میں ہیدراباد میں اور پھر اپوزیشن کا اور مطالبہ پڑا کہ ہمیں اس مارشلال قبول نہیں کہنے میں یہ سننے میں یہ آیا ہے کہ ذرفقار علی بھٹو پر یہ دباؤ تھا کہ پورے ملک میں مارشلال نافذ کر دیا جائے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ جو ذرفقار علی بھٹو نے مذاکرات کی آفر کی جرہ آپ کرونالوجی کے لیے تاریخ دیکھیں کہ ساتھ مارش کو انتخابات ہوتے ہیں ذرفقار علی بھٹو فوری طور پر ٹیلی ویجن پہ آکے ایک تقریر کرتے ہیں کہ میں انتخابات دوبارہ کروانے کے لیے تیار ہوں صبح اسمبلیوں کے در حقیقت وہ تیار ہو جاتے ہیں اور چھتی سیٹوں پر دھاندلی کا الزام تھا ٹوٹل چھتی سیٹوں پر اور بھٹو صاحب نے مئی ساتھ مئی کو راضی کر لیا اپوزیشن کو کہ ہم مذاکرات کریں گے اور تین جون کو مذاکرات کا پہلا دور ہوا یہ تقریباً میں خد چھبیس ستائیس راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے شام کو بیٹھتے تھے اپوزیشن اور حکومت والے اور صبح ختم ہوتا تھا وہ اجلاس اکثر ایسے ہوا اور اس حوالے سے آپ میرا ایک انٹیویو ضرور سنیں کہ حکومت ذرفقار علی بھٹو کی حکومت کی طرف سے عبدالعفیز پیرزادہ ان کے جو مذاکراتی ٹیم کے ہیڈ تھے اور اپوزیشن کی طرف سے پی این اے کی طرف سے جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر غفور جو اس ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرتے تھے ان دونوں کو میں نے دوزار نو میں ایک انٹیویو کیا جو کہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اور میں نے پاکستان ٹیلی ویزن میں اپنے پروگرام تناظر میں کیا تھا یہ پہلی اور آخری دفعہ دونوں پارٹیز کے ہیڈز بیٹھے جو مذاکراتی ہیڈز تھے اور انہوں نے یہ بتایا ایک دفعہ پھر کہ چار اور پانچ جولائی کی رات کو مذاکرات کامیاب ہو گئے اور ہم نے صرف دستخط کرنے تھے لیکن جب ہم ائر مارشل اصر خان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مذاکرات کرنے والے اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بیگم نسیم ولی خان نے بھی ان مذاکرات کی کامیابی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا یہ کیا معاملہ کیا تھا اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں اس وقت کی تاریخ تو میری اس کتاب میرا لہو میں آپریشن فیر پلے جس کو زیاالحق نے آپریشن فیر پلے کہا تھا اس کا پورا ذکر ہے کہ کیسے یہ ہوا مارچ سیونٹی سکس میں ظلفکار علی بھٹو کابل جاتے ہیں سرداد دعوت سے مذاکرات کرتے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ڈیورن لائن کو عالمی سرحد مان لیا جائے گا یہ وہ سرحد ہے جو ابھی تک تیہ نہیں ہوئی جب یہ سرحد تسلیم کرنے کا دونوں ریاستوں نے دونوں لیڈروں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہم سائن کریں گے تو اس کے بعد میری اس کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں میرا لہو کے اندر یہ چپٹر تو بات سمجھ آئے گی کہ اس کے بعد انگلینڈ میں جو صدر جارج بوش تھے سینئر جو سی آئی اے کے سربراہ تھے اس وقت انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی جس میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ اولٹنے کی سازش تیار کی اور اس کے بعد جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے بڑے وسوق کے اور ثبوت کے ساتھ کہ چترال اور دیر میں ریلیجس لوگوں کو بغاوت پر اکسایا گیا اور ظلفکار علی بھٹو کو جلد انتخابات پر قائل کرنے کے لیے شہنشاہ ایران نے ترغیب دی جو کہ پرو امریکن تھے اس وقت اس پورے ریجن کی پولٹکس کو جو لیڈ کرتے تھے امریکہ کی پولٹکس کو کہ جو وین گارڈ تھے وہ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی تھے انہوں نے ظلفکار علی بھٹو کو کنونس کیا پھر میرے ہسی انٹیویو میں عبدالعفیز پیرزادہ یہ بتاتے ہیں جو یوٹیوب پہ گویندی میڈیا نیٹورک پہ میں نے ڈالا ہوا ہے بہت ہسٹوریکل بات ہے کہ جب انتخابات کا اعلان ہو گیا ظلفکار علی بھٹو اور کیمپین میں چلے گئے تو لاہور کے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں رفی رضا ظلفکار علی بھٹو کے بڑے خاص ایڈوائزر تھے اور بڑے پرو امریکن تھے انہوں نے ظلفکار علی بھٹو کو یہ کہا یہ فروری کی بات ہے کہ آپ انتخابات منسوخ کر دیں تو ظلفکار علی بھٹو کا رنگ اڑ گیا انہوں نے کہا میں کیوں منسوخ کر دوں انہوں نے کہا آپ کی زندگی کو قطر ہے آپ کے خلاف ایک سازش ہے ظلفکار علی بھٹو نے وزیر آزم نے اپنے اس سینئر وزیر سے پوچھا کہ آپ کو اس سازش کا کب سے پتا تھا انتخابات سے پہلے کہا انہوں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں اس کے بعد عبدالعفی سپیرزادہ نے ان کو گالی دی اور اس گالی کے بعد ظلفکار علی بھٹو نے رفی رزا کو گرفتار کروا لیا کہ یہ عالمی سازش کا حصہ تھے اور اس کے بعد پھر ان کی مافیور ظلفکار علی بھٹو کا رنگ اڑ گیا کہ انتخابات کی کمپین میں ہم جا چکے ہیں اور آپ آج مجھے بتا رہے ہیں تو یہ جو سازش تھی دراصل افغانستان میں امریکی مداخلت کے لیے سازش تھیار ہوئی تھی پانچ علائی انیس سو ستتر کو جنرل زیالحق نے مارشلہ اس لیے لگایا کہ جب ظلفکار علی بھٹو افغانستان میں معاملہ تیہ کر کے آئے اور پاکستان کی پولٹکس ریجن میں ایک بڑی کروٹ کا سبب بننے والی تھی پاکستان ایک نیوکلر پاور بننے کی طرف جا رہا تھا پاکستان صرف نیوکلر پاور نہیں اکنامک پاور بھی بنتا جا رہا بڑی ریپیڈلی اگر آپ اس ڈیٹیل کو جانے تو امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کی پھر اگست سیونٹی سیون میں ڈاکٹر ہینری کسنجر وزیر خارجہ امریکہ پاکستان آئے گورنر آوس میں جہاں انہوں نے دھمکی دی ظلفکار علی بھٹو کو کہ آپ ایٹمی جو پلانٹ ہے ری پروسیسنگ پلانٹ فرانس سے وہ منصوب کر دیں معایدہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ظلفکار علی بھٹو کے خلاف کیمپین بنی قومی اتحاد کی نام نہاد نظام مصطفیٰ کی تو بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اٹھائیس اپریل انیس سو ستر کو کہا تھا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہے تین دفعہ وہ امریکی سفیر کو ملے اور انہوں نے کہا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں میرے خلاف امریکی سازش ہے اور اس کے بعد ظلفکار علی بھٹو نے اپنے وزیر خارجہ عزیز احمد کو پیرس میں بھیجا امریکی وزیر خارجہ سیرس وینس کے ملاقات کے لیے اور وہ پچاس صفوں کے یہ ایک ڈاکومنٹ لے کے گئے جس میں پاکستان میں امریکی مداخلت کے ثبوت تھے لیکن حیران کن اور دلچسپ بات ہے کہ ہوتل میں وہ ڈاکومنٹ جہاں عزیز احمد ٹھہرے ہوئے تھے چوری ہو گئی تو یہ سازش آپ دیکھیں کہ وہ جنرل زیالوح جو سیپٹمبر بلیک کرتا ہے اردن میں جب سکسٹیز میں جنگ ہوتی ہے فلسطینیوں کی اسرائیل تقریباً شکست کھانے کے قریب تھا اسرائیل کا نام و نشان مٹنے والا تھا تو وہاں پر برگیڈیر زیالوح ایک روتھ لیس آپریشن کرتا ہے اور بیس ہزار فلسطینی مارتا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے وہ وہاں گئے ہوئے تھے زیالوح صاحب اور بیس ہزار فلسطینیوں کا خون امان کی گلیوں میں میں وہاں گیا ہوں لوگ مجھے بتاتے ہیں فلسطینی کہ کیسے گلیوں میں خون بہا وہ زیالوح مارچ سیونٹی سکس میں آرمی چیف بنتے سات جرنیلوں کو آوٹ رائٹلی پروموشن دی جاتی ہے اور وہ پانچ جولائی کو جب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں وہ قرآن میں پاک پڑھ کر قسم کھا کر آتا ہے اور ہمیشہ کی طرح ڈکٹیٹرز کی طرح یہ جیسے چاروں ڈکٹیٹرز نے کہا کہ ہمارا جمہوریت پر جکینہ اور پھر گیارہ سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے اور یہ سیاہ رات چھالی سال سے آج بھی جاری ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد افغانستان میں کیا ہوا افغانستان میں امریکی در آئے اور یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ روس سوویت یونین کو ٹرپ کیا گیا کہ وہ آئیں اور اس سے پہلے پوری پلاننگ ہو چکی تھی اور اس کے بعد افغانستان میں ایک بیٹل فیلڈ بنتا ہے جو کہ آج تک ہے پندرہ فیصد سے زیادہ افغانی مارے جاتے ہیں ہزاروں لوگ پاکستانی مارے جاتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی ہو افغانستان میں دہشتگردی ہو اس پورے خطے میں جتنی دہشتگردی کے سیڈز ہیں وہ افغانستان کی جنگ سے شروع ہوتے ہیں جو مسلم ریاستوں کو کمزور کیا گیا پاکستان کو کمزور کیا گیا افغانستان کا تو بیڑا گھر کر دیا گیا لیبیا کو ختم کیا گیا عراق کا بیڑا گھر کیا گیا سیریا کا بیڑا گھر کیا گیا سارا وہی فینومنہ چل رہا ہے جو پانچ جولائی انیس سو سیونٹی سیمن کو زیاالحق نے امریکی سازش کو ایمپلیمنٹ کیا اور یہ بہانہ منایا کہ سیول وار ہونے والی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی امریکی اجڑنے کے ساتھ آیا اور آج تک پاکستان جس طرح دہشت وحشت غربت میں پس رہا ہے افغانستان کا جو بیڑا گھرک ہوا اور مسلم دنیا کے ان ممالک کو جیسے کمزور کیا گیا آپ کے سامنے ہیں اور آخری بات دنیا کے کسی شہر کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے چودہ سو سال میں میں بات کر رہا ہوں چودہ سو سال میں بغداد استمبول تہران مراکش مکہ مدینہ کسی شہر کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے کہ جہاں پر اسلامی دنیا کے تریپن حکمران کٹھے ہوئے ہوں یہ ذرفکار علی بھٹو نے عزاز دیا لاہور کو وہ چاہتے تو یہ کانفرنس کراچی میں بھی ہوتی لاہور اسلامباد میں بھی ہوتی یہ جو تریپن سربراہ لاہور میں کٹھے ہوئے اسلامی تاریخ جو چودہ سو سال کی ہے پہلی دفعہ اور جہاں پہ ذرفکار علی بھٹو نے اپنی صدارتی خطبے میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے مسلمان ممالک بھائیوں کے ساتھ بیت المقدس میں ایک فاتح کے حصیت سے فلسطینیوں کا فلسطین لینے میں کامیاب ہوں گے تو اگر آپ دیکھیں کہ وہی شاہ فیصل مومر قدافی اور ذرفکار علی بھٹو کو کیسے راستے سے ہٹایا گیا وہ امریکی سازے سمجھ آتی ہے کہ پانچ جلائی کی سیارات جو تھی چھالیس سال پہلے اس کی وجہ کیا تھی اور زیالہ کس کا کرندہ تھا میں نے آپ کو ایک ہلکی سی جھلک بتائی ہے اس مارشلہ کی اور سوسائٹی کے اندر جو ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ پیدا کر دیا ہے جو استحصال کا رجحان پیدا کر دیا ہے جو قتل عام اور دہشت کا کلچر پیدا کرتی ہے کلچر آف ٹیررزم یہ پانچ جلائی انیس سو ستتر ہے جب اس کے بعد سیاسی کارکنوں کو سرعام کوڑے مارے جاتے تھے اس بنیاد پر کہ وہ آئین کی بحالی الیکشن کروانے کا مطالبہ یا زلفکار علی بھٹو کی رہائی کا مطالبہ کرتے تھے اور ان کے آگے مائک لگا دیا جاتا تھا اور لاؤڈ سپیکر سے بڑا رومن تھیٹر کی طرح لوگوں کو دیدہ عبرت بنایا جاتا تھا سیاست کرنے والوں کو تو آج کا پاکستان زیاؤلحق کا پاکستان ہے بعد زلفکار علی بھٹو پاکستان ہے امریکہ کا پاکستان ہے سامراج کا پاکستان ہے جس کے اندر وحشت دیشت اور پورے خطے کو ڈی سٹیبلائز کر دیا گیا زیاؤلحق اس کا ایک بڑا کرندہ تھا اس کی ڈیٹیلز اب تو بہت ریکارڈ میں ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کتاب میرا لہو میں بھی دیکھ لیں اس کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن میں نے ڈالی ہے محترمہ بینجی بھٹو نے اس کا دباچہ لکھا تھا یہ مجھے عزاز حاصل ہے تو یہ ہے پانچ جولائی انیس سو ستر کی رات کی حقیقت جو رات آج بھی جاری ہے